اگر آپ جاپان کا سفر کر رہے ہو اور آپ کا گزر ہو اوکھی ناوہ کے ایک شہر میں اور جب آپ شہر میں دا کھیلو تو وہاں پہ آپ کو بڑے افراد ہی ہر جگہ کے اوپر نظر آئے تو آپ کے دماغ میں کیا سوال آئے گا؟ آپ کے دماغ میں یقینین یہی سوال آئے گا کہ یہ لوگ اتنی لمبی عمر کیسے گزار لیتے ہیں وہ بھی خوشی کے ساتھ اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے اکی گائے اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے جینے کی وجہ یعنی زندگی کی خوج اور لمبی عمر کا راست کیا ہے جو کہ جاپانی لوگ اپناتے ہیں اب میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک خودکشی کیوں نہیں کی؟ آپ اس کا یہ سوال کا جواب دیں گے کہ بھائی میں خودکشی کیوں کروں میرے پاس اپنی جینے کا مقصد ہے میرے پاس حدف ہے میرے پاس کام ہے جی ہاں یہی چیزیں اکی گائے یعنی کہ آپ کے پاس جینے کی وجہ ہے کیا ایسی چیزیں جو کہ آپ کو صبح اٹھنے پر مجبور کرتی ہے ہم میں سے ہر ایک کی اکی گائے یعنی جینے کی اصل وجہ ہر ایک کے اندر چھپی بھی ہوتی ہے پان میں رہتے ہوئے ایک حیرننگیز چیز جو آپ محسوس کریں گے وہ یہ کہ یہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہاں کے لوگ کیسے فعال اور متحرک رہتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سے جاپانی لوگ ریٹائر ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ جس کام کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو کرتے رہتے ہیں جب تک ان کی صحت بلکل جواب نہ دے دے جاپانی ثقافت میں زندگی کا ایک مقصد ہونا اس قدر اہم امر ہے کہ وہاں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی موجود نہیں ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں جسے وہ مرتے دم تک چھوڑنا نہیں چاہتے فیڈرک نقشے کہتا ہے کہ جس کے پاس زندگی جینے کے لیے کیوں موجود ہے یعنی وہ وجہ کہ وہ کیوں زندہ ہے تو وہ اپنے اس کیوں کے لیے ہر طرح کے کیسے کو برداشت کر لیتا ہے یعنی کیسے زندہ رہنا ہے یا کیسے سامنا کرنا ہے بستر سے اٹھنے کی اس کی وجہ ہی اس کا اصل ایک ہی گائے ہے ہم اپنی زندگی کا اصل مطلب وہ مقصد پیدا نہیں کرتے بلکہ اس کو دریاف کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ہونے کی ایک الگ الگ انوکھی وجہ موجود ہے جو کئی سالوں میں ایجس و تبدیل ہوتے رہتی ہے اس کے اندر ایک چپٹر ہے جاپان سے سو سال کے عمر پانے والوں کے پیغامات پہلا پیغام یہ ہے کہ فکر مند نہ ہو یعنی ڈونٹ وری لمبی زندگی کے راز میں سے ایک راز یہ ہے کہ دل کو بڑا نہ ہونے دیا جائے اپنے چہروں پر خوشگوار مذکرہات کے ساتھ لوگوں کے لیے دل کھول کر رکھے خیناوہ میں یہاں پر ہر کوئی لمبی عمر رکھتا ہے ہم مسائل پیدا نہیں کرتے ہم بہت سا وقت اکھٹا گزارتے ہیں خوشی مناتے ہیں یعنی اچھی عادات کی کاشکاری یہاں پر ہر کوئی سبزیاں لگاتا ہے سبزیاں ہوگاتا ہے اور اسی سبزیوں میں سے خانہ تناول کرتا ہے جب میں اپنے ہاتھ سے سبزیاں لگاتا ہوں تو ان سبزیوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں یہ مجھے راحت دیتی ہے وہاں کے لوگ کہتے کہ میں ہر روز بہت کم کھاتا ہوں شاید یہی اصل راز ہے سبزیوں کا خانہ آپ کی لمبی عمر عطا کرنے میں مددگار ہے ورزش کرنا تاکہ آپ صحت مند رہیں اچھا خانہ خانہ لوگوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا نرچر یور فرنشپ ایوری ڈی جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے ہر روز بات چیت کرنا لمبی عمر کا راز ہے میری زندگی کا راز یہ ہے کہ میں ہر وقت خود کو کہتا ہوں کہ سلو ڈاؤن آرام اور پرسکون آپ زیادہ وقت زندہ رہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جل باز نہ ہو پانچوا ہے میں ہر دن اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن صحت اور انرجی سے بھرپور ہوگا میں 98 سال کا ہوں مگر خود کو جوان سمرتا ہوں کیونکہ ابھی تک میرے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے وہ خود کو ہر وقت مصروف رکھتے ہیں مگر خود کو ایسے کاموں میں الجاتے ہیں جو ان کو پرسکون رکھے ہم نے وہاں کوئی ایسا بڑا بابا نہ دیکھا ہوگا جو آرام سے بیٹا ہو اور کچھ نہ کرتا ہو وہ ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں پڑوسیوں کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہے اگر آپ نے اب تا ایک اگائے تلاش کر لیا تو کمنٹ کے اندر ضرور بتائی گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا چینل تنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ